اسلام علیکم اگلے جو بس گھنٹوں کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا تفصیل ریپورٹر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بارش کا کمزور مغربی نظام جو گزشتہ رات اثر انداز ہوا تھا وہ اس وقت جنوب مشرقی کشمیر کے علاقوں پر موجود ہے اور ایک سرکولیشن ہواں کا سرکولیشن جو ہے وہ پاک بھارت بارڈر کے قریب کے علاقوں پر موجود ہے جس کو بہرہ عرب اور بہرہ بنگال سے آنے والی نمالود ہواں کی مدد بھی حاصل ہے علاقوں میں بارش دیکھنے کو میری آج دن کے دوران بھی کشمیر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخواہ کے جو شمالی اور مغربی علاقہ جاتے ہیں علاقوں میں بارش کی اطلاعات مصول ہوئی ہیں ملک کے باقی تقریباً نوے سے پچانوے فیصد علاقوں میں آج موسم دن کے وقت خوشک رہا ہوائیں مختلف علاقوں میں چلتے رہیں بعض مقامات پر جنوب کی ہوایں رہیں اور بعض جو پنجاب کے وسطی اور مشرقی علاقہ جاتے ہیں علاقوں میں شمال کی ہوایں چلتے رہیں موسم کافی بہتر رہا لیکن سندھ کے اکثر علاقوں میں آج بھی درجہ حرارت کافی زیادہ ریکارڈ کیے گئے آنے والے دنوں میں یعنی بائیس اور تیس کل اور پرسوں ہفتہ اور احتوار کے دوران ملک کے اکثر مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں فیلہ علم اگلے چوبیس گھنٹوں کا ذکر کرتے ہیں تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران پشاور چرات پبی تورخم پڑا چنار حریپور سوابی مانو شہرہ کوہات بنو ہنگو دیرہ اسماعیل خان کررک حریپور کوہستان بونیر اور چترال دیر دروش آس پاس کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں درمیانی کہیں تیز اور بعض مقامات پر موسرہ دار بارش کا امکان ہے یالہ باری کا امکان موجود رہے گا شدید آن دی بھی بعض علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے گلکت اسطور ہنزہ چلاس سمیت گلکت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان موجود رہے گا انانتناک پلواما سیرنگر ادھمپور راجوری جمو مزفر آباد کارگل لداخ لہ سمیت کشمیر کے بھی مختلف علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تیز سے موسلہ دار بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بلوچستان کی بات کی جائے تو بارخان کولو ڈیرابکٹی کوئٹا یوب ڈیویزن بھاگ اہرنائی لس بیلا اس طرح بیلا خوزدار تربت کے علاقے شامل ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے تفتان نوکنڈی پیشین ان علاقوں میں بھی بارش کے پچاس فیصد امکانات موجود ہیں اگر کوئی تھندر سے اچھا تشکیل پا جاتا ہے تو ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے اگر بات کی جائے اس سندھ کی تو سندھ میں جیکو آباد، دادو، جوہی، ویپاندی، مورو، مہر، سکھر، لارکانہ، شہید، بین ازیر آباد، حیدر آباد، نوابشاہ، ٹندو آدم، ٹندو اللہ یار، گھوٹکی، کشمور، خیر، پور میرس، میر پور خاص یہ علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں کل بعد دوبار بارش کے امکانات کافی اچھے ہیں آج رات تک بھی ان علاقوں میں بعض مقامات پر بادل بننے اور بارش کا امکان موجود رہے گا لیکن کل ان علاقوں میں بارش کے اچھے امکانات موجود ہیں کیونکہ نیا مغربی سسٹم کل سے انشاءاللہ امید ہے کہ پہنچ جائے گا جو مشرقی اور مشرقی ہواوں کے ملاب سے یعنی پری مونسون ہواوں کے ملاب سے کافی ایکٹیو ہو جائے گا کمزور سسٹم ہے لیکن جب اس کو نمی ملے گی تو یہ کافی اچھا ریسپونس کل ہمیں دیکھنے کو ملے گا اگر بات کی جائے کراچی کی تو کراچی میں سمندری بادلوں کا آنا جانا لگا رہے گا اگلے یعنی مئی کے دوبارے دن دس دن بچے ہوئے آٹھ دن بچے ہوئے ان میں کراچی میں سمندری بادل آتے جاتے رہیں گے جو گہرے بن کر گہرے ہو کر بعض مقامات پر بوندہ باندی سے ہرکی پھرکی بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں کل ہمیں امید ہے کہ اگر مغربی ہواوں کے اشتراک سے پری مونسون ہوایں ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو تھندر سل تشکیل پانے سے کراچی کے بعض شمالی علاقہ جات میں بارش کے اچھے امکانات بن سکتے ہیں اگر ہم ہیدر آباد، تھٹھا، بدین، کیٹی، بندر، تھرپارکر کے علاقوں کی بات کریں تو ان علاقوں میں سمندری بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور بعض مقامات پر آندھی کے امکانات بھی موجود رہیں گے اگر کوئی تھندر سل اچھا تشکیل پا جاتا ہے تھرپارکر کے علاقوں میں تو بارش کا سبب بھی بن سکتا ہے پنجاب کی بات کریں تو راولپنڈی، اسلام آباد، مری، اٹک، واکینڈ، اسلام آباد، چکوال، چاولی، چالی، سرگودہ، خوشاب، وادی سون، تلہ گنگ، میاوالی، بکھر، نور پر، تھل، رنگ پر، بگور، پنڈی، گیب، لیا، تونسا، فتح پر، فتح جنگ، اسی طرح دیرہ غازی خان، فورٹ، منرو، سخی، سرور، یک بائی، رحیم یار خان، راجن پر، جام پر، اچھ شریف، زہر، پیر، کوٹ، مٹھن، کوٹ، سبزل، ہیڈ پانجناد، بہاولپور، احمد پر، شرکیا، منڈی، زمان، دراوڑ، کلہ، دراوڑ، اسی طرح حاصل پر، حویلی، لکھا، بہاول، نگر، ڈنگا، بھونگا، ویہاڑی، لودران، کہرود پکا، جلال پر، پیر والا، شہر، سلطان، سحیوال، اکارا پاک، پتن، قصور، اسلام آباد، لاہور، شکرگر، نروال، زفروال، سرور، گجرانوالا، شیخ پورا، فیصل آباد، من� پنٹ دادن خان، سیال کوٹ، بھلوال، جھنگ، اٹھارہ ہزاری، بعض دیگر علاقوں میں اگلے چوپیز گھنٹوں کے طرح، یعنی کل بائیس مائی کو امید ہے کہ پنجاب کے اکثر علاقوں میں آدھی کے ساتھ کہیں درمیانی، کہیں تیز اور کہیں موسرہ دار باری دیکھنے کو ملے گی اور بارش کے ساتھ یالہ باری کا امکان بھی موجود رہے گا